مرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیفلون 500 ایم جی کی ٹیبلٹس اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ مائکرو نائزڈ پیوری فائیڈ فلیور نائیڈ فریکشنز ہیں ٹونٹی کوٹی ٹیبلٹس اس ڈبی کے اندر موجود ہیں اچھا یہ آج جو فارما پرادکٹ بڑی سپیشل پرادکٹ ہے کیونکہ یہ جو گولی ہے یہ استعمال ہوتی ہے ہمورائیڈ جسے ہم عام زبان میں بواسیر کہتے ہیں اس کے علاج کے لئے ڈیفلون ٹیبلٹس نو ڈاؤٹ کے ایک سمجھ لیں کہ ایک میریکل کا کام کرتی ہے اگر انیشل سٹیج کے اوپر آپ کے جو ہمورائیڈ ہیں پائلز کا جو مسئلہ ہے اگر انیشل سٹیج کے اوپر ہے تو یہ ڈیفلون جو ہے اس کے اندر ایک کلیدی رول پر لے کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو بواسیر ہے اس کی دو اقصام ہوتی ہیں ایک جسے ہم ہمورائیڈ کہتے ہیں دوسرا پائلز ہمورائیڈ جو ہوتی ہیں وہ بسیکلی ہم اس کے لئے ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جو ہے وہ انٹرنل ہمورائیڈ ہیں اور جو پائلز یا ایکسٹرنل ہمورائیڈ اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو جو انٹرنل ہمورائیڈ ہوتی ہیں یا سیمپل ہمورائیڈ وہ بسیکلی بلیڈنگ کاز کرتی ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ بھی آتا ہے پکھانے میں تو وہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو اس کو ہم کہیں گے ہمروائٹس لیکن اگر بلڈ نہیں ہے جس پین ہے اور ایک سپیزم ہے اور ایک ڈسکومفرٹ اگر فیل ہوتا ہے تو یہ پائلز یا ایکسٹرنل ہمروائٹس کہلائیں گے اور جو انٹرنل ہمروائٹس ہے اس میں پین کا جو ہے وہ فیکٹر نہیں ہوتا تو اب یہ جو میڈیسن ہے یہ دونوں کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں اور لیکن خاص طور یہ پائلز جسے ہم ایکسٹرنل ہمروائٹس یا جس میں پین کا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے اس ہمروائٹس کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کھانے کا خاص طریقہ ہے فار اگزمبر ڈیفلون 500 ایمجی ٹیبلٹ ہے تو ایک عام جو ایڈلٹ مین ہے جس کا ویڈس ہے 60, 70 اسے 80 تک ہے تو اس نے یہ کرنا ہے کہ فرسٹ آف آل ہم نے 3, 2, 1 کا جو ہے وہ ایک ترتیب رکھنی ہوتی ہے یعنی کہ پہلے چار دن تین گولیاں صبح دپیر شام پانی کے ساتھ اچھا پانی استعمال کرنا ہے سبزی فروڑ سلات کو اس ساتھ میں لیں تو اس طریقے سے پہلے چار دن تین تین گولیاں صبح دپیر شام اگلے چار دن جو ہے آپ نے دو دو گولیاں صبح دپیر شام اس کی استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد چھے ہفتے کے لیے آپ نے چھے ہفتے سے مراد ہے دیڑھ ماہ کے لیے ایک گولی صبح دپیر شام پانی کا آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے تو دیکھیں جو بواسیر ہے یا ہیمرائیڈز یا پائل جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کنٹرولیبل ہے اس کا زیادہ تر تعلق آپ کی ڈائیٹ سے ہے نمبر ون آپ کے لائف سٹائل سے ہے سیکنڈ اور تھرڈ لی تھوڑا بہت جنیٹکس کا بھی اس میں رول ہوتا ہے لیکن جو جنیٹکس تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن جو آپ کی ڈائیٹ ہے اور آپ کا لائف سٹائل ہے جو ایکٹیویٹی ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے پہلے مین یہ چیز ہے کہ آپ کی جو ڈائیٹ پلان ہے اس کے اندر فائبر ڈائیٹ زیادہ ہو مین کی کانسٹیپیشن یا قبض کا انصر بلکل بھی نہ ہو آپ کی ڈائیٹ کے اندر پانی کا استعمال زیادہ ہو اور آپ کی ڈائیٹ کے اندر زیادہ فرائیڈ چیزیں اور زیادہ روگنی اشیاں جو ہیں ان کا استعمال کام ہو نمبر وان یہ سپائسی چیزیں اور سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہے آپ کا لائف سٹائل مضو پرولانگ سٹنگ نہ ہو چاہے وہ ٹائلٹ سٹنگ ہے چاہے آپ چیر کو پر لمبیر سے کے لیے بیٹھ رہے ہیں چاہے آپ کسی بھی کام کے لیے آفیس ور کے لیے آپ کوئی بیٹھ رہے ہیں پرولانگ سٹنگ نہ ہو بلکہ ہر آدھے گینٹے یا اٹ لیسٹ جو ہے میکسیمم ایک گینٹے کے بعد اور اسی طریقے سے اگر آپ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے سارا دن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک لیجر ٹائم گزر رہا ہے آپ فری ہیں تو ضرور اس کے اندر ایکسرسائز کو شامل کریں بجائے اس کے سارا دن بیٹھ کے پار ایزمپل جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں شوز دیکھ رہے ہیں نیوز سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کوشش کیا کریں کہ زیادہ لمبا عرصہ بیٹھنے کی بجائے اگر وہ لیٹ لیں ایک سائیڈ ویز اپنے پوسٹر چینج کرتے رہیں کبھی بیٹھ گئے کبھی واک کر لیں اس طریقے سے کیا ہوگا وہ جو بلڈ پول کر جاتا ہے ہمارے اینل ویسلز کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی اور اس سے پھر یہ ہم رائیڈز اور یہ جو پائلز کا مسئلہ ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسرسائز اگر کوئی ہلدھی ہے نوجوان ہے تو ان کے لیے بہت دوری ہے کہ وہ ایکسرسائز ڈیلی ہے گینٹے کے لیے کریں اور ایکسی ایکسرسائز کریں کہ جس کا اندر زیادہ آپ ویٹ لیفٹنگ بہرہ نہ ہو بلکہ سیمپل رننگ واکنگ سویمنگ ہے جوگنگ ہے اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے ویٹ لیفٹنگ اور ڈمبلز جس طرح آپ لگا سکتے ہیں چیسٹ کی ایکسرسائزز ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور آرم کی ایکسرسائزز وہ لگا سکتے ہیں لیکن ہیوی ویٹ لیفٹنگ سے آپ نے آوائٹ کرنا ہے اور تھرلی جنیٹکس ہیں تو ڈیفینیلی اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فیملی کے اندر ہی پرابلم ہے آپ کے پیرنٹس میں سے آپ کے بھائی ہیں بڑے یا ان کو اگر پرابلم ہے تو آپ ارلی کانشنس ہو کے اپنا سارا کا سارا جو ہے وہ اس کو اپنی لائف سٹائل کو اور اپنی جو ڈائٹ ہے سریعے سے ڈائیبیٹک پیشنٹس اگر ہیں ڈائیبیٹک یا ہائپر ٹینسیب ہوتے ہیں جن کو یا اسکیمک ہارڈ یعنی دل کے پرابلمز ہوتے ہیں تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹرز یہی ڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو فیملی میں چونکے اس کا risk factor موجود ہے جنیٹکلی تو آپ کے لیے یہی ڈوائز ہے کہ آپ before 30 جو ہے اپنے زندگی میں یہ لائف سٹائل آپ اس کو اندر change لے کے ہیں تاکہ آپ کو ان چیزوں سے گزرنانا پڑے تو پیارے دوستو امید ہے کہ آج کیسے ویڈیو میں آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ